آج ہم نیمز ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں اس کا جنیرک فارمولا ہے نیمزولائٹ اور یہ ہنڈرڈ ملی گرام میں نیمز ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے یہ نان سٹیرائیڈل انٹی انفریمیٹی ڈرگز ہیں انسیڈز ہیں تو جو انسیڈز ہوتی ہیں ان کے فوائد پہلے میں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ بخار کو ختم کرنے کے لیے جس سب میں آپ کے کہیں بھی درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی انفریمیشن ہے سوزے شاید اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ سب سے اہم ہے جن کو جگر کے مسائل ہیں وہ نیمز ٹیبلٹ کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سنسٹیوٹی ہے نیمز ٹیبلٹ سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے وہ استعمال نہیں کر سکتے بچے جن کی عمر بارہ سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ ان پر کوئی ریسرچ کوئی سٹڈی نہیں ہے دودھ پلانیولی ماں اس کو استعمال نہیں کر سکتی تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیمز ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہے اس کو کتری مرتبہ دن میں استعمال کرنا ہے اس کی ڈوز یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام آپ استعمال کر سکتے ہیں دن میں صرف دو ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس کی ڈوز ہے اب اس کے مزرسیت اثرات ایڈورس ڈاگ ریاکشن کی طرف آتے ہیں اس سے آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس سے آپ کو جی ای ٹی بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کو ارسر ہو سکتا ہے میدے کا آپ کو ارسر اس سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے خطرناک مدرس اثرات اس کا ریپورٹ ہوا ہے پوسٹ مارکیٹنگ سٹڈی میں کہ یہ جگر جو ہے نا لیور فیلئر کا سبب بن رہی ہے جو کہ موت کا بھی سبب بن سکتا ہے تو اس کا خطرناک مدرس اثرات لیور فیلئر بھی ہے تو یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو وومٹنگ آ سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے جسم پہ ریشز ہو سکتی ہیں الرجی ہو سکتی ہے آپ کو تو یہ انسیڈ نانسیڈ ایڈلینٹی انفلمیٹی ڈرگز نیمسولائیڈ جو ہے اس کے مدرس یہ تثرات ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرنا اور اس کو آپ نے چار ہفتے سے زیادہ کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کرنا یہ ذہن میں رکھ لینا ہے آپ نے تو یہ نیمز جو ہے نیمسولائیڈ ٹیبلٹ اس کے بارے میں تھا امید ہے آپ کو مکمل طور پر سمجھا گی ہوگی شکریہ